اللہ وردہ میرا سٹولر رکھو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیر کیسے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی سب ٹھیک ہے تو جب بھی میرے بیند بائی دیش پر دیش سے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھیں باد رکھیں میشانستہ مذکراتہ رکھیں اپنے عفظمار میں رکھیں اسی نکتوا کے ساتھ آج کی بھی لوگ کا آباز کرتی ہوں جی میں نے نا سٹولر ابھی ابھی مجھے رکھیں گے تو میں اینہ گئی تھی شہر وہاں سے تھوڑی سی کیے میں نے شوپنگ تو آپ سب کو میری طرف طرف سے ایڈوانس میں رمضان کا چاند مبارک ہو تو ابھی میں نے پانی پینے مجھے نا عجیب سا ہو رہا تو میں تھوڑی سی شوپن کر کے لائیں اکھ کے روزے رکھنے ہیں ہم سب نے تو میں نے سوچا کہ روزہ رکھ کر تو جائنے جاتا ہو سکتا ہے کہ کل کو گیارہ انتاری کا اور روزہ بن جائے تو اس لئے میں نے آپ کو آڈوانس کا ہے تو ابھی اللہ کا پتہ نہیں یہ بھی چاند نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ کل کو روزہ تو جی میں لے کے آئی ہوں بچے کہتے ہیں کہ بھلیے بغیرہ لے کے نانا ماما جی یہ دو جگہ پر میں نے بھلیے نہیں ہے اور یہ جنہیں لیا ہے میدہ میں نے کہا کہ بچے سموسے بغیرہ بھی مہتے ہیں تو گھر کے اچھے لگتے ہیں اور یہ جنہیں مکرونی ہے دو قسم کی ایک میں نے یہ والی ہی ہے سلانٹی اور ایک یہ والی دو قسم کی ہی ہے جس قسم کی چائیں گے پھائیں اس کے ساتھ میں سٹوبری لے کے آئی ہوں ابھی میرا بیٹا کہتا تھا کہ میں ماما جی ادھر منڈی سے لے کے آئی ہوں گا تو زیادہ ساری لے گا جی پھل ہا کے لیے میں لے گی لے گا اور ساتھ میں یہ پھائیں گے چھوٹے چاکر لے کے آئی ہوں پھر دوبارہ جب اللہ خیر رکھے تنخواہ آئے گی تو پھر لے کے آئیں گے یہ جس سموسہ پٹی لے کے آئیں گے رول پٹی ہے میرا ساتھ میں رول پٹی تو یہ تو فریج کی چیزیں ہیں تو یہ فریج میں رکھتے ہیں اور یہ سٹوبری بھی فریج کی چیز ہے اور چوپھج ہو جی ایک اور یہ ہے یہ دو قسم کی خجور نیزی دیکھیں یہ والی اچھا جی اس کے بعد میں سوکی خوبانی لے کر آئی ہوں اس کے بھی ہم نے چپنی بنانے ہیں اور ساپ میں انگلی لے پچے آئیں اور ساتھ میں چھکڑ میں نے باداموں کا شربت بنائے گا تو یہ پانی میں جب اوگل چاہتی ہیں تو اس کا بڑا پیارا سا خوشبو آتی ہے اور شربت کے اندر میں نے کچھ دکھانا ہے ہاں دکھا لو میں دوبارہ سے چل دکھاؤں دل دل اور اور دل میں دلگائی تھی ماشاء اللہ لگا لیا مہم دل کو بہتا دکھانی تھی میں شہر گئی رہی تھی میں شہر گئی رہی تھی اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ اسے بنا کر دل بھی بنا کر دکھا کیسے بناتے ہو آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بردہ کیسے بناتے ہو اس کو بہت اچھا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہے پوچھو نا اور بھی پوچھ رہتے ہیں آپ کہہ رہتے ہیں کہ میں کچھ بات کر نہیں ہے کیا کہنا آپ نے یہ دکھانا اچھا تو نہیں آپ نے بولو نا لائی بھی کیا کاری میں ہماری ویڈیو کو ماشاء اللہ سے میری وردہ اتنی پیاری ہے نا ماشاء اللہ سے میری جہان ہے وردہ تو سب ہی جہان ہے میری بتاؤ نا اب بولو نا اب لائک کیا کریں ہماری ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں میری وردہ بھی اس میں آتی ہے ویڈیو میں اس کو بہت شوق ہے یہ میرے جیسے کرتی ہے میری کوپی کرتی ہے بیٹھ جاتی ہے کھانا بنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ گائز میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے صحیح سے کھول دو دا ادھر بھی جی وردہ اور فاریہ کے ماما جو ہے نا وہ گئی ہوئی اپنے میں کے گئی ہے اس نے ایسا کی دعائی لیا نے تو یہ کہہ رہی جی دادو ہمیں تیار کر دو تو میں نے کہا کہ چلاؤ برچوں میں آپ کو تیار کر دیتے ہیں ابھی جوز پنا کے دیا سنڈے آج وردہ کو بھی چھوٹی ہے سب گھر والوں کو چھوٹی ہے تو یہ کہہ رہی جی دادو مجھے کپڑے پہنا دے پوپوئس کی میں کپڑے پہنا دیا اور میں نے سرما رہا دیا تو یہ ابھی کہہ رہی ہے کہ کریم بھی لگا دیا آپ نے برچوں کو کریم بھی لگا دیتے ہیں تو گوش پہلے دو کھڑا کھڑیا برطل بھی دو کھڑا ابھی جی لگاتے ہیں کو کریم پہلے سرما نہیں دلوانا تھا آپ نے کھول گیا تھا میں نے اس لیے آپ کو ڈال دیا پہلے کریم لگاتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں دادو اپنا بھول لے لگ گئی نا دادو بھول جاتی ہے تو آپ چھوٹے آپ کو نہیں یاد رہتا نہیں جا رہتا کیوں نہیں رہتا یاد رہتا تو مجھے یاد کیوں نہیں کروایا آپ نے کروایا ہے سنمے کا کروایا ہے تو ابھی لپسک لگانے میں اچھا ادھر بولو لائک بولو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو ویڈیا پوری دیکھا کریں آپ دیکھیں میرے بی بی اس میں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پاری پاری اچھا باردہ آپ کو بلگا دیوں سبس چلو ہی میرے بچے پیار ہو گئے ماما آنے سے پہلے پیار ہو گئے ماما پیار ہو گئے ماما پیار ہو گئے چلو ابھی لکھتے پڑا دو میں لکھتے تو بھی ٹوٹی ہوئی میں نے کیسے لگانے آپ کو پتھا میں یہ پینسل کے ساتھ اگر پینسل کے ساتھ اگر پینسل ابھی دادو نہیں نہیں سکتی ابھی اٹھ پر لیں گے اٹھ پر لیں گے اٹھ پر لیں گے اٹھ پر اٹھ پر لیں گے اٹھ پر اٹھ پر لیں گے ہونڈ سے اٹھ پر مری جان جیتا ہم نے تھوڑا سا پانی گھروں کا اس میں یہ گریو ڈال دی تھی بادام ڈال دی تھے شرط 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 نزی قسمون میں بڑا مزا آتا ہے تو یہ چاہے ڈود میں ڈالے چاہے شربت میں ڈالے تو بڑا ملے کا بنتا ہے میں نے اس کو اچھے سے پکانا ایک لٹر رہ جانا یہ جو ہمارا تیار ہوگا میں نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر کے تو اس بوتل میں ڈال کر فریج میں رکھوں گے تو افتاری کے لکتنا یہ ہم شربت جوالا پیا کریں جی تو ہم دولیلہ سے یہ دیکھیں جی مارا شربت جوالا بادام کا وہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتا گھاڑا ہو گیا تو یہ ایسے ہی ہم نے گزاسوں میں ڈالا اور پانے ڈالا ڈالا تو یہ شربت کا گلاس تیار جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سے کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے صندر کے بھی اور چھوٹی علیہچی کے لئے تب یہ مزید اس کو میں تھنڈا کرتی ہوں پھر میں اس کو ڈال کرتی ہوں بوتل میں تو بوتل میں بھارکے تو فریج کے جو جروازہ تو اس کے اندرہ کھلیں گے تو آرام سے جب تاری کا ٹائم پی ہیا کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ میں صندر کی لکری ہے یہ میں اس میں سے نکال لوں گی چمچ کے ساتھ یہ ایسے ہی نکل جانے گا اس طرح سے یہ میں نے نکال لیں گے اس کی خوشبو آ گئی ہے اس میں چلیں اس سائل پر کر دیتے ہیں جی تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا بھی ان کر دیتی ہوں اور آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ میں نے یہ جو شربت بنایا یہ کیسا بنایا اس کی لک کیسی ہے اور اس کی جو خوشبو اور جو ذائقہ نام ہو تو میں پہلے بھی بناتی ہوں مجھے پتا ہے تو اگر آپ نے بنانا ہو تو اسی طریقے سے بنا کر اکثر آپ کا پورا رمضان جو ہے وہ بڑا مجھے سے گجرے گا اگر ایک پاؤں اگر ادام جالے تو کافی سارا اچھا ہاتھ بن جاتا ہے میں نے اس میں آدھ پاؤں گری ڈالیا تھوڑی سی چھوٹی لاچی اور دو تین ٹکریجو سندھل کے ڈالیا تو ویڈیو کا بھی یہیں کلند کر دیتی ہوں جس میرے بین بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ بھی کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تو کافی سارا تو کف皆さん اللہ حافظ